فرشتوں کا بیان فرشتے ملائکہ مسلمان کا ان کے بارے میں کیا عقیدہ کیا نظریہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرشتوں کا بھی ذکر فرمایا جو ایمان کی بنیادی شرطیں ہیں انہوں نے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکہ دے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور فرشتوں پر ایمان لائیں جس طرح اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے نبیوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے اسی طرح اللہ کے فرشتوں پر بھی ملائکہ پر بھی ایمان رکھنا ضروری اور فرض اور لازم ہے لہذا فرشتوں کے بارے میں عقائد بیان کیا جائیں گے فرشتے کیا ہیں یہ ایک نوری مخلوق ہیں یہ اجسام ہیں نوری اجسام ہیں اللہ تعالی نے ان کو یہ طاقت دیا ہے کہ جو شکل چاہیں یہ اختیار کر لیں کبھی وہ انسان کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں کبھی انسان کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے اللہ کے حکم کی خلاف ورز ہی نہیں کرتے نہ جان بوجھ کر نہ غلطی سے نہ بھول کر اور فرشتے غلطی سے گناہوں سے پاک ہیں معصوم ہیں ہر قسم کے صغیرہ اور گناہوں سے یہ پاک ہیں جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام صغیرہ کبھیرہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں اسی طرح فرشتے بھی گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذمہ مختلف خدمتیں مختلف کام ان کو سوپے ہیں کسی کے ذمہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وی لانا کسی کے مطالق پانی برسانا کسی کی ڈیوٹی بادلوں پر ہے کسی کی ڈیوٹی بادل ہوا پر ہے اور کسی کے مطالق روزی پہنچانا ہے کسی کی ڈیوٹی ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا ہے کسی فرشتے کے ذمہ انسان کے بدن میں تصرف کرنا ہے کسی فرشتے کا کام انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا موزی چیزوں کے تکلیف پہنچانے سے اس کو بچانا اور کسی کے مطالق ذکر کرنے والے اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کے محفلوں میں اور ان کی مجلسوں میں جانا وہاں حاضر رہنا پھر ان کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا کسی فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے اور کسی کے ذمہ انسان کے آمال نامے لکھنا ہے اور بہوتوں کی ڈیوٹی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے اور آپ کے در اقدس پر حاضر رہنا اور بہوتوں کی ڈیوٹی عذاب کرنا کئی کی ڈیوٹی قبر میں سوال کرنا کسی کے ذمہ سور پھونکنا ہے کسی کے ذمہ روح قبض کرنا ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سپرد کی ہوئے ہیں اور فرشتے ان کاموں کو سرانجام دے رہے ہیں فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ان کو قدیم ماننا یا خالق ماننا یہ کفر ہے ان کی تعداد وہی جانے جیسے ان کو پیدا کیا یا اس کے بتانے سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے چار فرشتے بہت مشہور ہیں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت ازرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ان چار فرشتوں کو باقی تمام فرشتوں پر افضلیت اور فوقیت حاصل ہے کسی فرشتے کی تھوڑی سی عدبی بے عدبی توہین اور گستاخی یہ کفر ہے بعض جاہل لوگ اپنے کسی دشمن کو یا ناپسندید آدمی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ آگیا موت کا فرشتہ آگیا اسرائیل آگیا یہ کلمہ کفر کے قریب قریب ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے فرشتوں کے وجود کا انکار یا ان کو صرف نیکی کی قوت قرار دینا یہ بھی گمراہی ہے اور کفر ہے